ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ہیرہ گروپ کے دلال زنانہ پٹی کے مردانہ صدر آخل کا پکڑا گیا اور جھوٹ شمسی ٹی وی کی خبر کہ نواہرہ نے کرلا میں راحت کے نام پر ایک کروڑ کا جو چیک دیا تھا اس کی اطلع کرلا ریلی فنڈ کی جو جاری کردہ لسٹ ہے اس میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے آخل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ لسٹ بیس اگست تک ہے اور نواہرہ شیخ کا نام اس میں کیسے ہو سکتا ہے ناظرین آپ یہاں پر چیک دیکھ سکتے ہیں کہ نواہرہ شیخ نے جو کرلا ریلی فنڈ کے لیے چیک سائن کیا ہے وہ چیک پر تاریخ اٹھارہ تاریخ ہے اٹھارہ اگست ہے اس حساب سے نواہرہ شیخ نے ایک بار اور جھوٹ کہا ہے اور کرلا متاثرین کے نام پر دھوکہ دیا ہے اور ساتھ ساتھ جو لوگوں کا پیمنٹ واپس دینا ہے جو اگست میں پیسہ دینے کی واپس کی گئی تھی اس سے لوگوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے کرلا کا کارٹ کھیلا ہے جو کہ بہت گریوی حرکت ہے اس کے خلاف آخل دلال نے ایک بار آ کر شمسی ٹی وی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آخل دلال اس میں پکڑا گیا ہے ناظرین اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ایک بات یاد رکھیں جن لوگوں نے پولیس میں کمپلینٹ کیا ہے جن لوگوں نے پرائیم منسٹر آفیس میں کمپلینٹ کیا ہے ان کے پیسے واپس مل رہے ہیں لہذا اور دیری مت کیجئے پولیس میں اپنا کمپلینٹ کیجئے تاکہ آپ کے پیسے جل سے جل واپس آ جائے اور انتظار آپ کے لیے گھاتس ہو سکتا ہے کیونکہ بیس اگست تک پیسہ دینے کی بات کی گئی تھی اور این 18 اگست کو نواہرہ شیخ نے یہ کارٹ کھیلا ہے کرلا کے نام پر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو پارسہ ثابت کرنے کے لیے لہذا آخل کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے شمسی ٹی وی نے پھر ایک بار یہ ویڈیو آپ کے منظر عام پر لایا ہے تاکہ آپ ان جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اور سب سے بڑا جھوٹا آخل ہے شکریہ ضرور شیئر کریں ایک بات اور یاد رکھیں اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آخل اپنی ایک آدھی کڈنی بیچ کر یہ ایک کروڑ روپے کرلا ریلی فنڈ میں اب ایمانداری سے جمع بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کے ذہن سے کھیلنا اور یہ حرکت بالکل کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلا ویڈیو پھر آ جائے جس کے اندر یہ رسپ